اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے اور ظاہر کرنے والا ہے یہاں پر جو لفظ دین استعمال ہوا ہے چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ اللہ کی مکمل حاکیمیت کے لیے بندوں کی مکمل عبودیت کے لیے قانون جزا و سزا کے لیے اور قانون جزا و سزا کو عملا نافذ کرنے کے لیے نفاظ کے لیے مفسرین کہتے ہیں آخر کا جو دو معنی ہے قانون جزا و سزا اور قانون جزا و سزا کا عملا نفاظ ان دونوں معنوں میں یہاں پر دین استعمال ہوا ہے جیسے کہ عربی میں ایک مقالہ ہے نا کما تدینو تدان اور الجزاؤ من جنس العمل کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو یعنی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان مجریموں کو بدلہ دے گا وہ ٹھیک ٹھیک جزا و سزا کے اس کے قانون کے مطابق ہوگا کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا اور ہر شخص کے لیے یہ واضح ہو جائے گا اور اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسے جو سزا دی جا رہی ہے وہ فی الواقع وہ اللہ کے قانون عدل کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ کو جو قانون عدل ہے اس کے مطابق ہے اور وہ خود اس سزا کا مستحق ہے اس کو خود کو احساس ہو جائے گا اس بات کا کہ جو اللہ رب العالمین سزا اسے دے رہا ہے جو مصیبت میں اسے ڈال رہا ہے وہ شخص اسی کا مستحق تھا لہذا اللہ رب العالمین اپنے عدل کے مطابق اس کو دے رہا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے مقالمے کی بہت سارے مقالمے ان کے درمیان میں ہوئے بہت ساری چیزوں کی پیشکش کی تمام سے ناکام ہو گئے اس کے بعد ابو جہل نے ارادہ کیا اللہ کے نبی کا نعوذ باللہ قتل کرنے کا اس کو بھی موکی کھانی پڑی اس میں بھی وہ ناکامیاب ہوا لہذا اب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ چلو کوشش کرتے ہیں ایک صلاح کی ایک الگ طریقے کی صلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ بعض موریخین لکھتے ہیں کہ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جھوٹ پر ہے یعنی آپ غلطی پر ہے اس میں ان کو یقین نہیں تھا وہ دگ مگانے والے شک میں تھے لہذا ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو غلط بھی ہو یعنی وہ دگ مگا رہتے بیچ میں لہذا ان لوگوں نے ایک نیا راستہ نکالا کہتے ہیں ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کا تواف کر رہے تھے اسود بن مطلیب ولد بن مغیرہ امیہ بن خلف اور عاز بن وائل سہمی یہ چاروں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے اللہ کے نبی سے کہا اے محمد آئیے جسے آپ پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوچھیں گے اور جسے ہم پوچھتے ہیں آپ اس میں بھی مشترک ہو جائیں ہمارے ساتھ اس میں بھی آپ شرکت کر لیں یعنی آپ بھی ان کو پوچھنے لگے اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر ہمارا معبود آپ کے معبود سے بہتر ہے تو آپ کو بھی آپ کا حصہ مل جائے گا لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی اسی بات پر سورة القافرون کو نازل کیا کہا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں اور جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق ان لوگوں نے کہا کہ آپ اگر ہمارے معبودوں کو تبرک کے طور پر چھو لیں گے تو اب ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی ایک اور روایت جو امام ابن جریر ابتبری نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ مشرقین نے یہ مطالبہ کیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد ایک کام کرتے ہیں آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے ہم ایک سال آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے ایسے سال سال ہم ایک دوسرے کے معبودوں کی عبادت کریں گے جس پر اللہ رب العالمین نے کہا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبود ایوہ الجاہلون آپ کہہ دیں کہ اے نادانوں کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لئے کہتے ہو یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ میں کسی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لئے کہتے ہو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ لوگ بےوقفی والی جو باتیں کر رہے تھے ان کی یہ ساری باتیں کٹ گئی ان کی یہ ساری باتوں سے یہ مایوس ہو گئے اب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو نہیں چھوڑنے والے آخر میں ایک اور چیز انہوں نے اپنی بات کہہ دی آخر میں کہا ایک شرط کے ساتھ کہا کہ ہم تمہاری ساری باتیں ماننے کے لئے تیار ہیں ہم تمہارے ہی رب کی عبادت کریں گے ہم اپنے سارے باطل معبودوں کو چھوڑ دیں گے بلکہ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ ایک کام کیجئے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے یہ قرآن مجید جو لایا گیا ہے آپ کے پاس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے اس کو بدل دیجئے تب ہم آپ کی بات مانیں گے غیر اللہ کی تمام عبادتوں کو ہمارے دین کو چھوڑ کر کہ ہم آپ کے دین کو اختیار کر لیں گے آپ یا تو قرآن کو بدل دیجئے یا تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کیجئے چنانچہ اس پر اللہ رب اللہ نے قرآن کریم کے آیت نازل فرمائی قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّ لَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ اللہ تعالی نے کہا آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے اس کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں خود سے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں کمی کروں یا زادتی کروں میں تو محض اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی مجھ پر کی جاتی ہے میں اگر اس میں اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس مطالبے کو بھی رد کر دیا اب ان کے جب سارے مطالبے رد ہو گئے تو اب اس کے بعد ان لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا کیا ارادہ کیا کیا معاملہ کیا اور کس طرح کے ظلم صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں